اسلام علیکم ناظرین پر ایشوز ڈسکاس ہوئے پاکستان کی جانب سے جو ڈیلیگیشن تھا اس میں فورن منسٹر ہینا ربانی کھر انڈیا منسٹر ریمان ملک کمیونکیشن کے وزیر جناب عرباب عالمگیر اور پورس ان شپنگ کے وفاقی وزیر جو ہیں وہ بھی بابر غوری صاحب بھی اس میں موجود تھے اس پورے کپورے جو کانفرنس تھی اس کا جو جس تھا جو اس کا لب الباب تھا اس میں تین چار چیزیں بڑی امپورٹنٹ تھیں کہا گیا کہ جناب کشمیر ایشو کے بارے میں ب حوالے سے بات کی گئی سب سے امپورٹنٹ تھا ٹریڈ کے ایشو پر بات کی گئی کہ جناب تجارت کو مزید کس طرح کیسے بڑھا جائیں گے ابھی دو عرب ڈالر کے لگ بگ کہا جاتا ہے کہ پاک بھارت کی جو ہے آپ اس میں تہزار تھے لیکن اس کو چھے عرب تک لے جائیں گے اس کے بعد سارک کو مزید موسر کیسے بنایا جائے گا جس میں آپ جانتے ہیں کہ اغوانستان کو بھی آئٹ کیا گیا اغوانستان پاکستان سری لنکا انڈیا بھوٹان نپال مالدیوز یہ تمام وہ ممالک ہیں جو اس کا حصہ ہیں اس کو زیادہ موسر کیسے بنا جائے اگر عبادی کے تناسب سے دیکھا جائے تو یہ ایک بہت بڑا ریجنل پار ہے اور یہ بہت زیادہ افیکٹیو ہو سکتا ہے لیکن آج تک فور سم ریزن جس میں کہا جاتا ہے کہ پاکستان اور بھارت کے جو تعلقات ہیں بہت کشیدہ رہے ہیں لہٰذا اتنی افیکٹیو طور پر یہ سارک جو تھی جو کہ اوورال اس کا وہ جو ساؤت ایشن اسوسییشن آف ریجنل کوپریشن ہے یہ اتنی کوئی افیکٹیو لی کام نہیں کر سکی لیکن اس دفعہ کا آ گیا کہ کافی زیادہ یہ بات پرموٹ کی گئی ہے کہ دونوں ممالک یعنی کے خاص کر کے پاکستان اور انڈیا مزید تعاون بڑھائیں گے مزید بات چیت کریں گے جس طرح سے انہوں نے کہا کہ جناب آگے ڈیسیمبر میں بھی ملاقات ہوگی منسٹر لیول ڈیلیگیشن کی سیکیٹری لیول ملاقات ہوگی ہمارے جو ٹریٹ کے سیکیٹری ہیں وہ نومبر میں بھی دورہ کریں گے تو اس چیز کو ایک بات ہے کہ جو ڈ جب جنرل سے اس میں بھی پاکستان کو انڈیا نے سپورٹ کیا جنرل اسیمبلی میں اور اس کے بعد پاکستان نے بھی انڈیا کے کینڈیڈیٹ کو سپورٹ کیا کامن ویلت کی جب سیکیٹری جنرل کی بات ہوئی تو آپ اس میں کافی زیادہ پھر ریسنٹی آپ جانتے ہیں کہ ایک ہیلیکاپٹر غلطی سے پاکستان آگیا اور پاکستان نے انڈین ہیلیکاپٹر ملٹری ہیلیکاپٹر کو بھی واپس کر دیا تو یہ ساری وہ انڈیکیشنز ہیں جو ایک مصبت فیوچر کی طرف جاتے ہیں ناربانی کر کے اگر آپ سٹیٹمنٹس رکھیں دیفنیٹ پروگرام میں میں کوٹ کروں گا کہ ماضی کو بھولنا پڑے گا فیوچر کی بات کریں گے آج صحیح درست کریں گے درست میں جائیں گے تو کل آنے والا مستقبل خود ہی خود بہتر ہو جائے گا انڈیا اور پاکستان کو ایک پلات فرم پر لانا ضروری ہے تاکہ ایک لیول پر بات ہو پھر آپ نے دیکھا کہ حسن کرشنا صاحب کی بڑے مصبت بیانات بھی آئے ہیں اسی حوالے سے آج کے پروگرام میں بات ہوگا کہ صاحب کی افیکٹیفنس اور خاص کا کہ پاک اور بھارت کی جو پاکستان اور انڈیا کے تعلقات ہیں وہ اور زیادہ اس کو مصبت کیسے بنا سکتے ہیں میجر ایشیوز میں سرکریٹی بات کی جاتی ہے اس میں بات کی جاتی ہے کشمیر کی اس میں سب کاؤنٹر ٹیررزم کی بات پیپل تو پیپل کانٹک کی ان کو اور زیادہ محصر اور بہتر کیسے بنا جائے گا بریک کے بعد واپس آتے ہیں مہمانوں کا آپ کو تارک کرائیں گے اور پروگرام کو جاری رکھیں گے پروگرام میں خوش آمدید اب ہمارے مہمانوں کا آپ سے میں تعریف کراتے چلوں جی ہمارے ساتھ موجود ہے اس وقت اکرم زکی صاحب نیز دو انٹرکشن سابق سیکرٹی جنرل خارجہ رہے چکے پابل شکریہ اکرم زکی صاحب آپ پروگرام میں آئے زکی صاحب کے برابر میں ترشف رکھتے ہیں جناب غلام محمد صفی صاحب خوریت کانفرنس کے جنرل سیکٹری بھی رہے ہیں طریقے خوریت کانفرنس کے چیئرمن بھی ہیں اور اوائی سی میں نائنٹی نائنٹی سیون میں کشمیر کو بھی انہوں نے ریپریزنٹ کیا بہت بہت شکریہ غلام حمد صفی صاحب آپ کا بھی صفی صاحب کے برابر میں تشریف رکھتے ہیں جناب ایر مارشل ریٹائیڈ مسعود اختر صاحب ایک سینئر انیلسٹ ہے بہت بہت شکریہ صاحب آپ بھی پروگرام میں آئے اکرم زکی صاحب کہا یہ جا رہا ہے کہ جناب موسٹ فیوریڈ نیشن انڈیا بہت محبت جاک پڑی سری اچانک ہوا کیا دیکھئے بات یہ ہے کہ پچھلے کچھ مہینوں سے کوششیں ہو رہی ہیں دباؤ لالے جا رہے ہیں کہ پاکستان ہندوستان کے تعلقات کچھ نسبتاً بہتر ہو جائیں کلیدی کردار اس میں امریکہ کا ہے اور بنیادی مقصد ان کا یہ ہے کہ وہ ہندوستان کو ایک اہم کردار دینا چاہتے ہیں افغانستان میں جس کی پاکستان مخالفت کر رہا تھا تو انہوں نے تھوڑا سا حالات کو بہتر کرنے کے لیے کہ پاکستان ہندوستان کی افغانستان کے کردار کی مخالفت نہ کرے اسطنبول کانفرنس سے پہلے اور بان کانفرنس سے پہلے تو تین چار کام ہوئے ایک پرانی انڈرسٹیننگ تھی پاکستان جب ہندوستان باریاں لیتے ہیں نان پرمنٹ ممبر سیکیورٹی کانسل کا تو ہندوستان نے مخالفت نہیں کی اس کو ڈرامٹائز کیا گیا دوسرا پاکستان جو کچھ مرات لینا چاہتا تھا یورپین یونین سے اس میں ہندوستان نے مخالفت نہیں کی جو پہلے کرتا تھا پھر وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں موس فیورڈ نیشن ٹریٹمنٹ دیا ہوا ہے تو ہم پہ بھی دباؤ تھا کہ ہم بھی دے دیں تو ہم نے اصولی طور پہ اعلان کر دیا میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیا نہیں ابھی ہم نے کیونکہ ہندوستان کے نان ٹیرف بیریئرز ہیں نہیں صرف ہنہ ربانی کرتا کہنا ہے کہ اس میں کچھ شکوک و شبہات کی جو بات ہو رہی ہے نہیں اصولی فیصلہ کر لیا ہے کیابنٹ نے اپروف کر دیا تو ختم بات نہیں کیابنٹ نے اپروف کر دیا ہے اصولی فیصلہ کے نیگوسیشنز ہوں گی کامرس ایکٹریز کی اور ہندوستان نے جو نان ٹیرف بیریئرز ہمارے اوپر لگائے ہوئے جو دوسرے ملکوں پہ نہیں لگائے ہوئے اس کو ہم ہٹوانے کی کوشش کریں گے ٹھیک ہے وہ امریکہ کے کہنے پر وہ انہوں نے یہ تو کہہ دیا کہ کوئی بات نہیں یعنی ایک جو شکو شبوت تو انہوں نے دور کیے ٹھیک ہے لیکن میں آپ کو بھی حقیقت کی طور پر یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر نان ٹیرف بیریئرز ہمارے نان ریمو ہوئے تو ادھر سے بھی کچھ مشکلات رہیں گی تجارت میں بہرحال وہ اگر ہٹ جائیں گے تو پھر یہ ہو جائے کہ جیسے سیکٹری لیول مرکاتیں بھی ہوں گی نومیمبر میں آگے موس سیورڈ نیشن کا مطلب کوئی بڑی چیز نہیں ہوتا کہ وہ ہمارے جانی بن گئے ہیں موس سیورڈ نیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو دوسروں کو دیا ہے وہ ان کو بھی دیں گے اور اگر کسی ملک کو کوئی ریایت دیں تو وہ بھی مطالبہ کر سکتے ہیں ان ریسی پروکل بیسس دوسری چیز یہ ہے کہ جب دونوں وزرائے خارجہ ملے تو ہندوستان کے وزیر خارجہ نے بڑے نپے طلعے الفاظ میں کہا کہ بد اعتمادی کم ہوئی ہے ٹرس ڈیفیسٹ اس شرنکنگ اس شرنکنگ ہنر ربانی کھر نے بھی زیادہ پوزیٹیولی کہا کہ حالات پہلے سے بہتر ہوئے ہیں تو اس طرح کے علانات جو ہیں شرمال شیخ میں ہوئے تھے صرف شرمال شیخ کے پاس ریزلٹ بھی تو آپ نے دیکھا نا کس کسی کے پریشر میں ڈال دیا گیا شرمال شیخ میں ہوئے تھے وہ پریشر اب بھی آئیں گے پھر بھوٹان کے اندر بھی ہوئے تھے اس طرح کے پھر دونوں وزرائی خارجہ کی جب ملاقات اسلام بات ہوئے تھے آپ نے انتریجہ دیکھ لیا محالی اب ہمارے رحمان ملک صاحب نے بھی کہہ دیا کہ اس کو فانسی لگا دو بسون کر دیا یا کیا اور یہاں بھی ہم بڑی سختی کریں گے پہلے تو کہتے تھے نا قانونی فیصلے دالتیں کریں گی اب انہوں نے ذمہ واری اپنے اوپر لے لی کہ ہم سختی کریں گے سخت ایکشن کام کے ٹیرررزم کی بات کرتے ہیں ان کا مطالبہ جی دینی جماعتیں ان کے اوپر تھوڑا سا سٹرکٹ ایکشن لیا جا ہے بلکل نام لے کر زکی اور سمتنگ اس کا نام ہے لکھنوی لکھوی یا لکھنوی زکی اور احمان لکھنوی تو وہ جو کچھ بھی ہے اب بات بیسکل یہ ہے کہ جن چیزوں میں ہندوستان کی ترجیح آتی اس میں پیشرفت ہوئی ہے جن چیزوں میں پاکستان کی ترجیح آتی ان کو مستقبل پر چھوڑا گیا ہے تو کمپوزٹ ڈائلاغ ریویو نہیں ہوئی رینیو نہیں ہوئی تو اب یہ ہے کہ ایک ڈائلاغ ایک نئے فارم میں ہوئی ہے جس میں جس چیز پہ دباؤ آئے گا اس پہ فیصلے ہوں گے اب منشن تو انہوں نے کر دیا جی ہم نے کشمیر بھی ریز کیا ہم نے پانی بھی ریز کیا کہاں ریز کیا اندر اس کا نام نام ضرور لے لیا ہوگا ایک چیز یہ ہے میرا یہ خیال ہے کہ یہ بینالقوامی خاص طور پر امریکن جو پالیسی ہے کہ ہندوستان کو بالہ دستی دی جائے اس خطے میں اور پاکستان دباؤ میں ہے اور دو مور دو مور دو مور اس میں دو مور یہ بھی ہے کہ دو مور ان فیور اف انڈیا اگر آپ جتنا زیادہ کریں گے ماحول بہتر ہوگا لیکن ان کی ٹرنس پر پتہ اس وقت لگے گا جب آپ سنجھیں دیکھئے مشرف صاحب نے ہر قسم کی کنسیشن دی تھی بارہ جنوری دو ہزار دو کو انہوں نے جو تقریر کی تھی تمام تنظیموں کو دہشتگرد جو کشمیر میں کام کرتی تھی کر دیا اور اس کے باوجود وہ بھی اس سبانے کے ڈو مور کا حصہ تھا اس کے بعد بتائیے کہ ہندوستان کی طرف سے کشمیر پہ کیا رسی پروس میں صرف کوئی کشمیر کے حالے سے آتا ہوں نہیں کچھ نہیں ہوا تو میرا یہ خیال ہے کہ جب ہم وہ ایشو اٹھائیں گے جس میں ہماری دن تشبی ہے پتہ اس وقت لگے گا کہ ادھر بھی کوئی نیت بدلی ہے یا نہیں صرف کشمیر ایشو سب سے ایمپورٹنٹ دو ممالک کے درمیان سب سے بڑا ایشو ہے پانی کی کوئی ڈائیورٹ کر دیا گیا کشمیری لوگوں کو ان کو حقیق خدرہ بات کرتے ہیں اس میں سارے مسئلہ مثال آپ کے سامنے اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کچھ حرصے سے پاکستان نخاص کر کے مشرف گورنمنٹ کے اوپر یہ بڑا بلیم رکھا جاتا ہے کہ ادھر بھی توکہ یو ٹرن کشمیری ایشو یو بینگ دی پرسن سر جو کہ ایک سینئر شخصیت ہیں حلیت کانفرنس کے آپ اتنے سینئر لیول پر آپ رہ جوکے ہیں سارا ایشو کو سمجھتے ہیں سر یہ جو ملاقاتیں ہیں اور باتیں ہیں یہ میں کتابی حد تک تصویریں کھیں چوانا یا پریس کانفرنس کے تک ہوتی ہے کہ کانکری ڈیزرٹ نکلے گا تو کہتی کشمیر پر بات چیت ہوئیے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں اب تک جو کچھ ہوا ہے یا جو کچھ ہو رہا ہے یہ سارا کاؤسمیٹک ہے جب تک بنیادی چیزیں ایڈرس نہ کی جائیں اس وقت تک کچھ حاصل نہیں ہوگا میں یہ سمجھتا ہوں کہ کشمیریوں کو ہندوستان پاکستان تعلقات کی راہ میں ایک بہت بڑی رکاوٹ سمجھا جاتا ہے جو حقیقت نہیں ہے ہم چاہتے ہیں کہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان اچھے ہمسائیوں کے تعلقات ہوں اور یہ ہر حیثیت سے پروسپر ہوں لیکن کیا یہ اس وقت تک ممکن ہے جب تک نہ ہندوستان اپنے ڈیزائنز آف ایکسپینشنئزم جو اس کے ہیں تو اسی پسندانہ ازائم سے جب تک ہندوستان باز نہیں آتا جب تک ہندوستان اس حقیقت کو تسلیم نہیں کرتا کہ اس خطے میں جتنے بھی ممالک ہیں ایرسپیکٹو آف ڈیر سائز اور ملیٹری سرنگت ان کو برابری کی بنیاد پہ حق حاصل ہونا چاہیے وہ برابر کے سٹیک ہولڈرز ہیں اس خطے کے امن کے اس خطے کی پروسپیریٹی کے اس خطے کی پیس کے پھر مسئلہ کشمیر جس کو خود ہندوستان اقوام متحدہ میں لے گیا وہاں پہ سلامتی کانسل نے جس کے حق میں حق خود ارادیت کا فیصلہ سادر کیا جس کو ہندوستان نے تسلیم کیا سہچین سے آپ واپس نہیں آئیں گے جمہو کشمیر کے عوام کا خون بہاتے رہیں گے اور پھر بھی کوئی یہ سوچے کہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان حالات بہتر ہوں گے یہ کیسے ممکن ہے این خیال اس تو محال اس تو جنون تو اس لیے ہم کشمیری خاص طور پر آل پارٹی زوریت کانفرنس سعید علی گیلانی انہوں نے جب یہ کہا کہ یہ موس فیورڈ نیشن کا سٹیٹس انڈیا کو دینا اس انڈیا کو جس نے آپ کو دلخت کیا اس انڈیا کو کہ ادھر نائن الیون ہو گیا اور ادھر ہندوستان کی انٹیلیجنس ایجنسی روہ نے اسی دن اگلے دن اپنا پیغام بھیجا بوش صاحب کو کہ پاکستان سے مسلم جو فنڈمنٹلز ہیں اور دشتگرد ہیں وہ وائٹ ہاؤس پہ حملہ آور ہونا چاہتے ہیں وہ ابوڈ ورڈ کی کتاب دیکھیں اس نے یہ چیز بلکل در جائے تو اصل چیز یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يلدغ المؤمن من جہر واحد مرتین کہ مومن ایک سراخ سے دو مرتبہ نہیں ڈسا جا سکتا ہم ڈسے گئے ہیں پاکستان ڈسا گیا ہے ہندوستان کی وجہ سے کشمیر یہ سمجھتے ہیں اس کا چکر دے لانگ سوری شورٹ مجھے یہ بتائیے کہ اس کا یہ مطلب ہے کہ دونوں ممالک آپس میں کبھی بھی سیٹل نہیں ہوں گے صرف محض کتابی ایک دوسرے کی آگے پیچھے اور ایک سوال اس کے ساتھ میں انٹرل ایجنسیز نے شدید قسم کی مخالفت کر ڈالی ان کی تو اس کا مطلب ہے بھارت فوج بھی رکھنا چاہتی ڈنڈا بھی رکھنا چاہتے تو کشمیر کا کیا ایشو ہوگا ظاہر ہے اب دیکھیں آپ نے خود ہی سوال کا جواب بھی دے دیا حقیقت یہ ہے کہ ہندوستان صرف میں نے to hood win the world opinion اور انٹرسنیشنل کمینیٹی کو بے وقوف بنانے کے لیے وہ یہ اقدامات کر رہا ہے وہ مقبوضہ کشمیر سے کوئی ایک فوجی بھی نکالنے پر آمادہ نہیں ہے وہ arm force special powers act کو repeal کرنے کے لیے تیار نہیں ہے وہ جو ماس گریلز وہاں پہ یہ چیزیں کیا یہ باتیں آپ کے خالب میں گلانی صاحب نے ریس کی ہوں گی ہمارے گلانی صاحب زیرازم صاحب نے یہ تو یہ تو یہ تو یہ تو یہ تو یہ تو اس طرح زکی صاحب نے فرمایا ممکن ہے کشمیر کا نام کسی جگہ آ گیا ہو ان کی طرف سے ٹیررزم کے طور پر ان کی طرف سے کسی اور حوالے سے لیکن یہ کہ ان چیزوں سے مسائل حل ہوں گے یہ نہیں ہوگا تو یہ ایک ایسی ایک سو پی تھا سر جو کہ سارک میں تھا سر تھوڑا ملیٹری سائٹ پہ آئیں گے سر بی ایف آر 3 برادر آب اٹھ سے بی ایف آر 4 wars with 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 انڈیا موسٹ فیرنیشن ہے نہیں ہے یا اس کے کیا تقاظیں ہوئے کلک چیز سر can we trust انڈیا پاکستان کے پاس دیکھو فیصل چوئس نہیں ہے جو ابھی کہا ہندوستان کو ہجمن بننا چھوڑ دینا چاہیے ہندوستان کا جتنا بڑا پوٹینشل ہے اس ریجن میں اور گلوبل پاور بننے میں وہ اس وقت تک پورا نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ پاکستان کے ساتھ بالخصوص اور اس خطے کے ساتھ بالعموم اپنے مسائل حل نہیں کرے اب دیکھئے گجرال ڈاکرین آئی تو اس میں انہوں نے کہا اور اکرم زکی صاحب سپیشلسٹ ہیں اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ ہم سب کو یونی لیٹرل کنسیشن دیں گے پاکستان کو نہیں دیں گے اور وہ نہیں دیا انہوں نے لیکن پاکستان کو بھی we should not punch above our weight ہمیں یہ سوچنا کچھ لوگ کہتے ہیں اور آپ کے پروگرام پہ میں انہوں نے نام نہیں لوں گا انہوں نے کہا جس دن ہم نے فیصلہ کر لیا چھے مہینے میں ہم ہندوستان کے چھے ٹکڑے کر دیں گے آپ کے پروگرام پہ یہ ہوگا جو مجھے یاد ہے اوکے تو یہ ہمیں بھی سوچنا چھوڑ دینا چاہیے کہ ہم ایک چھوٹی قوم ہیں مگر عزت اور وقار کے ساتھ رہنا ہمیں سیکھنا چاہیے ہم نے یہ کرتے ہیں ہندوستان نے تو اپنا نقصان کیا کہ وہ ایک ریجنل پاور گلوبل پاور تو کیا ریجنل پاور بھی نہیں بن سکے لیکن ہم نے کیا نقصان کیا کہ ہمیں ٹرسٹ کرنا سیکھنا پڑے گا ان کو بھی سیکھنا پڑے گا نتیجہ کیا ہوا کہ ہماری معاشی صورتحال ابتر سے ابتر ہوتی گئی پچھلے سال ہمارے پاس ایک اشاریہ دو خرب روپے تھے ہماری فیڈل گورنمنٹ کے پاس سات سو عرب جو ہیں جو اس سال ایک ٹریلین ہو گئے ہیں ہم نے ڈیٹ سرویسنگ میں دے دیئے باقی ہم نے ڈیفنس میں دے دیئے ہمارے پاس یہ مگ خریدنے کا تو پیسہ ہی کوئی نہیں تھا تو ہم ڈیپنڈنٹ ہو گئے ہیں ساروں کے اوپر نمبر دو ملیٹیرلی ہم جو ہماری پرانی پالیسیز تھی میں بھی مجھ پہ بھی اتنے ہی بلیم آتا ہے جتنا زکی صاحب پہ آتے ہیں ہم جو سٹیٹ ایکٹرز رہے ہیں کہ آج ہم کہتے ہیں کہ جی نہیں آج تو ہائنڈ سائٹ ہے کہ ہم نے یہ غلط فیصلے کیے بھئی ہمیں تو تنخواہ اسی لیے دی جاتی تھی ملیٹری سیول بیراکریسی کو اور سیاسدانوں کو کہ کرسٹل گیز انٹو دے فیچر اور صحیح فیصلے کرو آج ہماری فارج جو ہے وہ تین فرنٹس کے لیے تیار اس کو ہونا ضروری ہو رہا ہے مشرق کے لیے ٹیرورزم کے اگینسٹ اور انسر جنسی کے اگینسٹ پوری طرح سٹیچ ہو گئی ہے نمبر تین پولٹیکلی جو میں سوال زکی صاحب سے کرنا چاہوں گا کہ سیاست اگر نام ہے کہ ہم اپنی نجی اور اجتماعی زندگیاں کیسے ترتیب دیں گے ایک بہت بڑی ڈیبیٹ ہے جو وہ سوال اگر نہیں آپ شاید نہ کرتے مکار لیتا ہوں کہ ایم ایف این سٹیٹس کے اوپر کیا راول پنڈی اس کے پیچھے ہے میرا نہیں خیال تو مگر زکی صاحب جنرل سیکریٹری تھے اور سیکریٹری جنرل فارن افیس تھے جب واجبائی کو بلائیا انہوں نے تو وہ جو کومن گلو ہے نا جو کہ دو سینٹرز آف گرائیوٹی مطلب اسلام آباد اور راول پنڈی کے درمیان ہو اور زیادہ ذمہ داری کس پہ ہے وہ سیاسی حکومت پر ہے اسلام آباد اسلام آباد اسلام آباد اسلام آباد کہ وہ اس گلو کی تعریف کرے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ آؤ ہم اس چیز پہ اکھٹے ہو جائیں جو ہمارے درمیان مشترک ہیں تو وہ گلو اس وقت بھی نہیں تھی تو اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ رواز خریف صاحب نے آباد بھائی بلایا بس پہ ایک خاص جماعت جس کو انسٹیگیٹ کیا گیا تھا انہوں نے وہاں پہ ایک دنگہ فساد کیا اور ترکیش ایمبیسیڈر کی کار کا پولو کھیڑ لیا یہ تیلیویشن پہ آیا مشرف صاحب جو ہیں وہ لاہور نہیں گئے تو اس وقت بھی اچھا مجھ بسر آپ یہ سمجھے تھے کہ ہمارے ہمارے سیاستدان ہماری بیورکرسی اور ہماری فوج یہ کیا ایک کامن گراؤن پہ کٹے ہیں اس وقت نہیں یہ کس نے کرنا یہ سیاسی حکومت نے کرنا ویجن اور کریج ہمیں جب بنزی نے انیشیٹیو لیا تو اس وقت بھی شور مجھ گئے کہ آپ نے کشمیر ہوس کا بورڈ اٹھا دیا جب راجیف کو بلایا اور بہت شور مچا اس کے اوپر جب نواز شریف نے کیا تو یہ ہوا مشرف نے کیا ایک اشار لیکن مجھے جواب جی ایک طرف وہ چاہتے کہ we've wasted a lot of time now it's time to be کو ایس ایم کرشنا نے جو ان دونوں نے کہا میرے میرے ساتھ نے بکر صحیح کہ مگر ایس ایم کرشنا نے شاید امریکی دباؤ کے نیچے لیکن اگر اگر ایک سٹیٹمنٹ دی کوئی دو ہفتے پہلے انہوں نے کہا اگر امریکہ پاکستان پر حملہ کرتا ہے تو ہندوستان اس کی حمایت نہیں کرے گا بکر ان کو پتا ہے کہ اگر پاکستان دی سٹیبلائز ہوتا سر یہاں پہ اجازت دیں ایک بریک کے بعد واپس آنگا مزید سوالات کے ساتھ سر میں آپ سے پوچھیں ایک بریک کے بعد واپس آتے ویلکم بیک سر یہ پہ فرمایے گا کہ آپ نے میرے دونوں مہمانوں کی بات سنی زکی صاحب اور میں چانگو ایک تو اس پہ بھی آپ تفسر رکھ دوسر کی مشرف صاحب بہلا جو انہوں نے بات کی یہ سر کس پیچھ کی سٹوری ہے دیکھ یہ جو پیس کی کوشش امن انیشیٹیو وہ پاکستان نے کلی بار لیا اور سنجیدہ طریقے سے لیا ٹھیک جس وقت کا ذکر کرتے ہیں جب نواز شریف صاحب پہلی بار بھرسل اقتدار آئے تو آپ کو یاد ہوگا یہی سارک سمیٹ تھی جو انہوں نے اس وقت کے ہندوستان کے وزیراعظم چندر شیکر سے یہ امن کی بات کی انہوں نے کہا پرانے چیزیں بھول جائیں اور آگے بڑھیں اور یہ بات چیز بات چیز شروع ہوا پھر وہ چندر شیکر ہٹ گئے تو گجرال صاحب آئے آئے گجرال صاحب نے جو کہا وہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم یونی لیٹر کریں گے لیکن پاکستان کے ساتھ نہیں کریں گے چندر شیکر کے زمانے میں تو میری یہ رائے تھی یہ انیشیٹر بڑا پازیٹیف ہے اور گجرال صاحب کی آنے کے بعد میرا نکتہ نظر یہ تھا کہ گجرال کے اسمائل پہ نہ جائیے اس کی نیر ٹھیک نہیں میں آپ کو بات پھر جب ہندوستان میں راجیب گاندی کا اسیسینیشن ہو گیا تو نواز شریف صاحب نے انیشیٹیو لیا وہ دلی گئے انڈیا گئے اور اس وقت جتنے لیڈر تھے سب پارٹیوں کے سب سے ملاقات کی اور یہ کہا ان سب سے کہ تم میں سے جو بھی الیکشن جیت کے پاور میں آئے میں اس کے ساتھ یہ مسئلے کو جاری رکھنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ ترقی کریں ہمارے لوگ خوشحال ہوں یہ علاقہ جو ہے اس میں خوشحال آئے اور کشمیر کا مسئلہ ہم حل کریں اور اصول کی بنیاد پر کریں باقی مسائل بھی ہم حل کریں تو بڑی مصفت طریقے سے بڑی نیک نیتی سے انہوں نے وہ کام کیا پھر وہ اس کے بعد حالات بدل گئے پھر راجیو گاندی اور سیاہ چین پہ سمجھوتا ہو گیا ایگریمنٹ وز ریچٹ کہ ہندوستان اپنی فوجیں وہاں سے ویڈرال کرے گا ٹھیک اور واپس جا کر انہوں نے ملٹری کا پریشر تھا وہ لفظ کہیں ویڈرال کا آگیا واپس جا کے جو تو انہوں کہ ویڈرال کا سوال نہیں ہوتا ری دیپلائیمنٹ پہ بڑی دیر باتیں چلتی رہی ابھی پھر ریسنٹلی میں اس پہ جمپ کر رہا ہوں سیاہ چین پہ پھر سمجھوتا ہو گیا تو ہندوستان کی فوج نے اس بیٹو کر دیا جو یہ طریقہ تھا ہندوستان کا کہ پہلے چھوٹے چھوٹے مسئلے حل کریں سرکری کا سروے ہو چکا ہے سب کچھ ہو چکا ہے کوئی مشکل نہیں اس پہ سمجھتا کرنے کے لئے وہ بھی نہیں ہوتا دوستو سر بیسکلی پرائیمیریلی دیکھیں سر آپ شرمال شیخ میں جب کافی اچھے پوزیسٹ سٹیٹمنٹس آئے ڈاکٹر من مہون کے تیسر جا کے جو پہ ساتھ کیا پھر آپ نے یہ بات کی کہ ابھی جب دوباری یہ جب پھر جی جن کا انہوں نے میں تک کبھی بھی پاکستان کو صحیح طریقے سے جو سمجھو تا کی عمل درامن نے کیا نائمٹی ایٹ کا ایک واقعہ ہوا جب ان کے اٹامیک ایکسپریمنٹ کے مقابلے میں ہم نے بھی کیے تو پہلی بار یہ بات ہوئی کہ برابری کی سطح پر بات ہو سکتی ہے تو اس فریمورک میں برابری پر بات کرنے کے لئے نواز شریف نے اس کو دلی سے بلایا اس میں ان کو جب بہانہ چاہیے تھا وہ مشرف صاحب نے پروائیڈ کیا کہ فورا مشرف لیٹی رول سر وہ کارگل کا معاملہ جو ہے اور میں میری انفرمیشن یہ ہے غلط ہو سکتی ہے کہ مشرف کو کسی نے بیرونی طاقت نے انکرج کیا کہ تم یہ کرو وہ بیرونی طاقت کون تھی سر بیرونی طاقت جس کے لئے وہ کام کرتے رہے ہیں امریکہ کی بات کریں اور ان کا مقصد یہ تھا کہ جب یہ کر لیں گے تو ہم ہندوستان کو بچا کر تو ہندوستان کو اپنے قبضے میں لے لیں گے جو کہ واقعی اسی طرح سے ایک تیر سے دو شکار ہو گئے نا تو ہندوستان ان کے قابو نہیں آ رہا تھا ہندوستان کہتا تھا نو انٹرفیرنس فرم آؤٹسائیڈ ہندوستان نے خود انوائٹ کیا دنیا کو کہ آؤ انٹرفیر کر اور پاکستان پر دباؤ ڈانو تو ان کا مقصد حل ہو گیا اور پاکستان کو ہندوستان کو ایک پرمنٹ ایکسکوز مل گیا تو وہ جو ہم نے برابری اچیو کی تھی وہ پھر پھر ہمیں اس کے بعد امریکہ کے ہندوستان کے ساتھ تعلقات امپروو ہونے کے بعد سیچویشن یہاں تبدیل ہو گئی ہندوستان کے ذہن میں ایک خطرہ ہوتا تھا کہ پاکستان مغرب کا اعلائی ہے اگر ہم نے حملہ کیا تو پتہ نہیں کیا ہوگا جو آپ تاہل دو لیئر ہو گیا وہ کلیر ہو گیا کہ اگر ہم نے کیا تو وہ ہماری مدد کریں گے تو اس کے بعد انہوں نے پاکستان کو ڈی کٹیگرائز کر دیا اور انہوں نے اپنی سٹریٹیجی چینج کر دی اس کے تفصیل میں میں اس وقت جانے کا وقت نہیں ہے کہ پاکستان کو ڈی کلاس کر دیا وہ ہماری کلاس ہی نہیں ہے ہم ان سے بات ہی نہیں کرتے وہ افغانستان کے ساتھ کریں اور ہم ان پر جو کچھ کرنا ہے ان کے خلاف وہ افغانستان سے کریں گے پھر پالسی بنی کی افغانستان میں انٹر ہونا ہے فاتا کو ڈی سٹیبلائز کرنا ہے جس کے لیے مشرف سے فوجی داخل کروائی گئی فاتا کو ڈی سٹیبلائز کیا گیا وہاں بندے ڈونڈے گئے ٹی ٹی پی بنائی گئی پاکستان کے اندر اور یہ سبھی سب یہ سبائے گا فیصل میں سوال پوچھوں جی جی بڑا اہم ایک کہ ہمارے ہاں آپ نے تو لاہور والا ذکر کیا ہمارے ہاں قومی اتفاق رائے جتنے بھی سٹیپس ہم نے لیے وہ لگتا ہے کبھی پیدا نہیں ہو سکتا تو کیوں نہیں ہوا میں آپ کو ایک چیز ارزت کرتا ہوں میں کسی کی زمانت نہیں دیتا ہوں میں اس چیز کی بات کرنا جب میں وزار سے خارجہ میں تھا تو ہماری سروس چیفز کے ساتھ بڑی کوارڈینیشن تھی اور یہ ہم نے ایک دوسرے کو کلیر کر دیا تھا کہ ہم علیدہ علیدہ لائن پر نہیں چلیں گے ایک لائن ہوگی کٹھے چلیں گے یا آپ ہمیں کنونس کر لیں یا ہم آپ کو کنونس کر لیں کون کس کو زیادہ کنونس کرتا تھا کنونس جو ہے نا وہ ہم ہی کرتے تھے کیونکہ وہ شریف لوگ ہیں ان کا اکرادہ ہوتا ہے وہ اس طرح کے آپ نے آرگومنٹ ساتھ دے کے نہیں آتے اگر قوم کو کبھی نے بتایا آپ نے اس چیز کا آپ کر رہے تھے قوم کی بیکنگ بگر زکی صاحب کون جی پولیزی کا مراب ہوگی ریگلرلی ہماری میٹنگز ہوتی تھی اور اسی لیے سر بکوز جو آپ ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ پاکستان ایک سیکیورٹی سٹیٹ کے سیٹ ایک مائن سٹ میں اسی لیے جو تھوڑی بہت پیش رفت ہوئی اس زمانے میں انیشلی کہ لجیب کی گورنمنٹ ہٹی وہاں یہاں کے لوگوں کو ہم کامیاب ہوئے بھیجنے کے لیے تو کچھ کام ہوئے پھر نوکلئر کے اوپر بھی کچھ نہ کچھ کام ہوا وہ ہوا کہ ہم فائیو نیشن کانفرنس کریں گے پھر انڈین اوشن کے اوپر ہم نے کام شروع کیا اس میں وہ تفصیل کی باتیں ہیں پھر جناب یہ ای سیو بنائی گئی جنہیں ازاد ملک ہیں ان کو شامل کیا گیا تو یہ تو اب باتیں نبی ہیں سبی سب یہ میں پوچھنا چاہوں گا مجھے یہ بتائیے گا کہ خرشید کسوری صاحب سابق وزیر خارجہ تھے اور مجھے یاد ہے کہ مشرف صاحب کے دور میں انہوں نے کہا جناب کہ میں نے تقریبا مسئلہ کشمیر حل کر لیا دو دن کے اندر دو دن کے یا تین دن کے اندر بہت بڑی خوش خبری آ رہی ہے میں چاہوں گا سر اس پہ اندرہ تفسر ہے کیونکہ جب مسئلہ حل ہو گیا پھر مسئلہ حرص صاحب کہتے ہیں کہ جناب کوئی ڈاکیومنٹ پر مسئلہ بن رہا تھا کوئی ٹائپنگ ٹھیک نہیں ہو رہی تھی عجیب عجیب سٹوریوں سننے ہی کو ملی تھی تو کیا وہ سرینڈر کر دیا تھا کیا کرنے کیا تھا دیکھیں پرویز مشرف کے دور میں ایک چار نکاتی پروگرام ان کا سامنے آیا فور پوائنٹس فارمولا جس کا لب لبا بھی یہ تھا کہ ایک جوائنٹ منیجمنٹ ہوگا جمہو کشمیر پر انڈیا اور پاکستان کا جب ہم نے ان سے پوچھا what do you mean by جوائنٹ منیجمنٹ ہندوستان کی آرمی بھی ہوگی پاکستان کی فوج بھی ہوگی کیا ہوگا اس پہ خود ابھی کنفیوز ہوں ان نے ایک بہت بڑی کانفرنس کرائی کنونشن سینٹر میں دنیا بر سے ایکسپرٹس منگوائے ہیومن رائٹس کے اور جو مختلف فارمولوں پہ بات کر سکتے تھے تین دن وہ کانفرنس رہی اور جب انہوں نے کنکلیوڈ کیا اس کانفرنس کو تو ان کا کہنا یہ تھا کہ جو یہ چار نکاتی فارمولا ہے اس سے مسئلہ سلجے گا نہیں اس سے اور زیادہ علج جائے گا تو ان بنیادوں پہ کسوری صاحب مسئلہ کشمیر کو حل کرنے کے قریب پہنچے تھے بقول ان کے صرف نٹ بولٹس کسنا باقی رہ گئے تھے اور ان نے یہ بھی کہا کہ اس راہ میں اگر کوئی رکاوٹ بنا تو وہ سعید علی گیلانی وہ بڑا قائد جو مقبوضہ کشمیر کا ہے تو وہ ایک امپیڈیمنٹ تھا وہ ان کی گوڈ بوکس میں نہیں تھے ان کی گوڈ بوکس میں وہ شرف کو اچھا اس میں میں ایک چیز میں یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ ہم نے کشمیری عوام نے کشمیری قائد دین نے ہم یہاں پہ بھی آزاد خطے میں بھی اور پاکستان میں بھی آل پارٹیز ہریت کانفرنس کی شاک ہے تو جب لاہور ڈیکلیریشن ہوا اس میں جمعہ کشمیر کے حوالے سے نواز شریف صاحب نے واجبائی صاحب نے بہت اچھے جذبات کا اظہار کیا کہ پیشرفت ہونی چاہیے وغیرہ وغیرہ لیکن واجبائی جب واپس انڈیا پہنچے تو صحافیوں نے ان سے سوال کیا کہ آپ تو کہتے ہیں جمعہ کشمیر ہمارا اٹو ٹنگ ہے مگر مینار پاکستان پہ پہنچ کے آپ نے نواز شریف کے سامنے کہہ دیا کہ ہم مسئلہ کشمیر کو حل کرنے کے لیے کاوشیں کریں گے تو اس نے کہا کہ میں نے مظفر آباد والے کشمیر کی بات کی ہے میں نے سری نگر والے کشمیر کی بات نہیں کی میں یہاں پہ جنرل صاحب کو یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ وہ ہم تھے جو اس وقت کے امیر جماعت اسلامی قاضی حسین حمد صاحب کے پاس گئے اور ان سے کہا ہم نے کوشش کی کہ نواز شریف صاحب سے بھی بات کریں کہ یہ جو آپ لاہور بلوا رہے ہیں واجبائی صاحب کو ہمارے خیال میں آپ اس شخص کے ہاتھ مضبوط کر رہے ہیں جس کے ہاتھ کشمیریوں کے خون سے رنگے ہوئے ہیں یہ نہ کریں آپ تو پھر کیا کریں مجھے آپ یہ بتانا آپ پہلے میری بات سنیں تو تو جو ہم وہاں پہ گئے جماعت اسلامی وہاں پہ تھی شہدہ کے گھرانے وہاں پہ تھے جن کے بچے مقبوضہ کشمیر میں شہید ہوئے ہیں وہ وہاں پہ تھے اور وہاں پہ ایک زوردار احتجاج ہوا اس میں شرپسندوں نے کچھ غلط کام بھی کیے ہوں گے لیکن یہ کہنا کہ یہاں میں یہ بات بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح میں نے پہلے بھی کہا کہ ہم ہندوستان اور پاکستان کے درمیان دوستی چاہتے ہیں لیکن برابری کی بنیاد پہ اصولوں کی بنیاد پہ نوٹ ایڈ دی کاسٹ اف کشمیر نوٹ ایڈ دی کاسٹ اف دی پرنسپلز جن پر پاکستان ہے اس میں ایک چیز میں عرض کرنا چاہوں گا وہ یہ کہ بڑا شور مچتا ہے کہ جی موسٹ فیورڈ نیشن ایک فری ٹریڈ ایگریمنٹ کی بات بھی ہوئی ہندوستان اور یورپین پارلیمنٹ کے درمیان یورپین یونین کے درمیان یورپین یونین نے کہا جب تک ہندوستان ہیومن رائٹس سچویشن نہیں کرتا اس وقت تک ہندوستان کو فری ٹریڈ ایگریمنٹ کے لیے اوکے نہیں مل سکتا میں یہ پوچھتا ہوں کہ پاکستان ایسا کیوں نہیں کرتا پاکستان ایک فریق ہے مسئلہ کشمیر کا جمہور کشمیر کے عوام جو خون دے رہے ہیں وہ صرف حق خود ارادیت ہی کے لیے نہیں ہے بلکہ اس لیے بھی ہے کہ وہ اس مملکت خدادات پاکستان کو مضبوط بنانا چاہتے ہیں تو پاکستان تو اس مسئلے کا فریق ہے یہ کام جو یورپین یونین نے کیا یا تو پاکستان کو کرنا چاہیے ایر مارشل صاحب یہ فرمائیے گا دیکھیں 1947 میں پاکستان مارز وجود میں آیا آج تقریباً اس کو 64 برس ہو گئے چار جنگیں ہم بھارت سے لڑا چکے ہیں ٹیکنیکلی پاکستان کی اور کسی سے جنگ نہیں ہوئی انڈیا کے ساتھ ہم چار جنگیں لڑے ہیں اور اس کے بعد آپ صرف مجھے یہ بتائیں انڈیا اور امریکہ کا جو آپس میں ایک نیکسس ہے سیبل نیوٹری ڈیل آپ کے سامنے ہے ٹریڈ کی ان کے ساتھ بات ہوتی ہے ان کو ریجن میں پاورفل کرنے کی بات ہوتی ہے سیکیورٹی کانسل کی پرمننٹ سیٹ کی بھی غالباً ان کی سپورٹ امریکہ کو یونی پولر ورلڈ ہے جناب تو امریکہ اور پاکستان میں یہ ابھی موقع تھا کہ کیا ہم ڈیبیٹ جو کر رہے تھے کہ کیا امریکہ پاکستان پر حملہ کر سکتا ہے نہیں کر سکتا کیا فوجیں لے کر آئے گا کیا ایس ٹائکس ہوں گی یعنی کہ look at the extreme favor towards india and what about پاکستان now the point is اس کا میں چاہوں گا تسلیس سے مجھے بریک کے بعد جواب دیجئے گا جو انیس سو سنتالیس میں ہماری ویٹش تھی انیس سو اکسٹر کا یوب خان کا دورہ امریکہ آپ دیکھیں مجھے یقین نہیں آتا کہ وہ پاکستانی صدرت ہے جس طرح سے کینڈی صاحب نے ان کو جو آئیزنہاور وہاں پر موجود تھے کیا ٹیٹمنٹ Welcome back جی مسئل صاحب بات ہو لی تھی کہ پاکستان in 1947 and پاکستان in 2011 where do we stand at the moment اس کو جو یہ کروشل سوال ہے فیصل میرے جو فاضل دوستوں نے کہا میں بلکہ اتفاق کرتا ہوں اس سے لیکن اس چیز کو یاد رکھنا چاہیے کہ اگر ملک میں bare minimum کم از کم اتفاق کر رہے جو کہتے ہیں bare minimum bipartisan consensus نہیں ہوگا یونیورسل اصولوں کی طرح کشمیریوں کو بیچ میں نہیں لائے جائے گا ہمارے دائیں بازو کے جماعتوں کو بیچ میں نہیں لائے جائے گا تو کشمیر تو دور کی چیز ایک فورم پہ میں نے کہا کہ آج وہ وقت آ گیا ہے کہ جن لوگوں نے منٹور کیا تھا ان ملیشیاس کو طالبان کو ان طالبان نے جماعت اسلامی کا جلسہ تھا کسہ خانی بہت سویسائیڈ بامبنگ ہوگی فضل الرحمان صاحب پہ دو دفعہ سویسائیڈ بامبنگ ہو چکی ہے اور انہوں نے کہا ہم چھوڑیں گے نہیں ہمارے صدر صاحب ہمارے وزیراعظم صاحب چاہے ہماری military establishments ہوں civil establishments ہوں تو اتفاق رائے نہیں ہوگا تو نہیں ہو سکے جو زکی صاحب نے کہا یہ ایک improvement تھی ایک coordination تھی between two centers of gravity لیکن یہ کافی نہیں ہوگی ہر دفعہ جب اتفاق رائے کرنے کی کوشش ہی گئے تو میں صفی صاحب جائیگری کرتا ہوں کشمیر کو ہر دفعہ کوشش کی ہندوستان کے demand تھی یہ اور امریکہ ہندوستان کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے اس کے اوپر کہ کشمیر کو back burner پر ڈالا جائے سر کے دیکھیں اس زمانے میں lobbing اور تھی آج آپ کی lobbing آپ کے سامنے friends of Pakistan جتنے ایک پیسے زبان کرنے کے دیدی آپ کے سامنے اس lobbing میں انڈیا seems to be very very heavy تو کیا آج پھر ہم اسی level پر وہ case debate کر سکتے ہیں نہیں کہا سکتے کیونکہ امریکہ اس وقت تو پھر ہمیں کئی نہ کئی sacrifice کرنا پڑے گا give up کرنا پڑے گا یا پھر ہم اسی condition میں رہے ہیں نہیں مگر اس کے لئے جو policy strategy ہوگی number one policy کشمیر نہیں ہوگی number one policy ہمارے ایم 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 سٹیٹس نہیں ہوگا انڈیا کا وہ آ جائیں گی اگر ہم ہماری number one policy is to get the nation together behind one consensus اور اس نے کیا کرنا چاہیے foreign office assist کرے اور سیاسی حکومت ہمارے کم از کم اہم ترین قومی مفادات لکھے تو صحیح کہیں اور اس کے اردگرد اتفاق رائے بیلڈ کرے ورنہ کشمیر بھی نہیں ہوگا ایم ایف این سٹیٹس بھی نہیں ہوگا ایکانومی بھی بیلڈ اور اس ساری ایس او پیزی رہ جائیں گی سب کشختم ہو جائے گا یہ میرا خیال ہے کہ پاکستان کو ترجیحات کا تعاین کرنا ہوگا پھر یہ ریٹائز کرنا ہوگا اس کو جس میں اولین چیز جو ہے وہ دو قومی نظریہ ہوگا اس کے بعد اس کی deterrent policy ہوگی کشمیر ہوگا اور یہ بنیادی چیزیں جب تک ان پر consensus نہ ہو آپ دنیا میں کوئی مقام حاصل نہیں کر سکتے تو آپ سمجھتے ہیں سر کہ کشمیر کے ایشو پہ آج بھی ہم وہی stance رکھیں جو 1947 میں تھا right of self determination for the people of government کشمیر do you think we are lobby پاکستانی lobby is strong enough to debate that case in the general assembly of course we are آپ کشمیریوں کو موقع دیجئے آپ کشمیریوں کو موقع دیجئے آپ دیکھیں گے کہ کشمیر کا مسئلہ جو ہے سر کہ ہم on purpose کشمیریوں کو third جو تیسہ فریق ہے بھارت پاکستان کشمیر third فریق کو ہم جان کے آپ سمجھتے ہیں پاکستان side ڈنگ کرتا ہے اپنی ویٹس کو بڑھانے کے لیے یہ بھی جس طرح بھی زکی صاحب بھی اور ایر مارسل صاحب بھی فرما رہے تھے ہم ہماری policies جو ہیں وہ دباؤ کے نتیجے میں بنتی ہیں ہم خود policies نہیں بناتے جب تک نہ ہم اپنے معاملات اپنے ہاتھوں میں لیں ہم ایک وہ آپ والی بات سر سر بنیادی بات یہ ہے کہ کشمیریوں کا مسئلہ کشمیریوں کو انوالو کیے بغیر حل نہیں ہو سکتا یہ ٹھیک ہے کہ ہمارے حالات کچھ بکڑ گئے ہیں آج دنیا کی situation یہ ہے کہ جہاں ہندوستان پاکستان کا مقابلہ کر کے کسی کے پاس جائیں گے تو پاکستان کے لیے مشکل ہوگا مدد حاصل کرنا لیکن اگر کشمیر ورسز انڈیا کے طور پر ہم دنیا کو پیش کریں گے تو کشمیریوں کو مدد ملے گی آپ سمجھتے کہ کشمیریوں کو فرنٹ فوٹ پر کھیلنا چاہیے ہمیں ان کی سپورٹ کرنی چاہیے مشہرم نے جو بنیادی گلتی کی جو اس نے ہندوستان کے ساتھ معاہدہ کیا تھا اس میں to the satisfaction of two parties لکھا تھا یہ ایک بہت بنیادی گلتی دوسرا اس نے جانی صاحب کا پھر reaction بھی اس پر آپ کے ساتھ یونی لیٹرلی یہ کہا تھا کہ ہماری زمین آپ کے خلاف استعمال نہیں ہوئی تھی ریسی پروکل ان سے اتنا one sided agreement جو اس نے جنوری دوہزار چار میں کیا تھا جس کے بعد باتچیت شروع ہوئی تھی وہ surrender کا document تھا اس کے باوجود انہوں نے جو کسوری صاحب کہتے تھے مسئلہ حلو گیا اس میں اس میں آنا جانا ان میں آنا جانا شروع ہوا وہ آنا جانا بھی شروع ہوا اندوستان کے جنرلگیشنہ یہ ہوا لیکن جب چار سال کے بعد ہم نے کہا آپ کشمیر کو حل کرنے کی بات کریں تو انہوں نے بومبے کا بہانہ بنا کر ڈائل آگی بند کر دی ابھی جو کیونکہ ہم آجیوں کہتے ہیں کہ آپ اپنے ٹیررزم کے اوپر بیسک بات ہی ہوئی ابھی مثلا آج کیونکہ سار کانفرنس کی بات کر رہے ہیں ابھی صرف ایک چیز مصبت ہوئی ہے کہ لڑائی دونوں کے لئے مشکل ہے بری بات ہے کہ باتچیت کے سلسلے کو شروع کیا ہے لیکن باتچیت مجھے سبسٹینٹیو ایشو کی طرف آتی ہوئی نظر نہیں آ رہی صرف مستقبل میں بھی نظر نہیں آ رہی نہیں مجھے مستقبل میں بھی جب آپ کشمیر کا پانی کا اور اس قسم کا مسئلہ اٹھائیں گے آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ وہاں چینج آب ہارٹ نہیں ہوئی صرف ٹریڈ کی بات کرتے ہیں ٹریڈ میں تو انڈیا کے فیور میں ساری قصہ ہزار ٹریڈ تو امریکن جب آئی تھی لیڈی کلنٹن وہ بھی کہتی تھی کہ آپ کی پرسپیرٹی انڈیا سے ٹریڈ کرنے میں ہے ہم نے شاید وہ فالسفی ایڈاپٹ کر لی ہے آپ کے سبتے سر یہ جو ہمارے کمیونکیشن کے وزیر گئے تو کی بات ہو رہی کہ بھارت پہرارستہ پاکستان سنٹرل ایشیا دیکھیں مجھے ایک بات بتائی تو یہ وزیروں کو یہ اگر آپ پورٹفولیو دیکھ لیں تو آپ کو نظر آجے گا آپ نے کبھی راستہ مانگا ہے بنگلہ دیش کے ساتھ انڈیا کے ثروہ آپ نیپال کے ساتھ ٹریڈ کرنے کا راستہ مانگا ہے کبھی آپ نے آپ کو ملا ہے کبھی آپ نے بھوٹان کے ساتھ راستہ مانگا ہے درست پاک تو آپ کو یونی لیٹرلی آپ کا راستہ جو ہے میں تو ایک سوال یہ بھی اٹھاتا ہوں کہ ٹونٹی نائن تھاؤزن کنٹینر کہتے ہیں نیٹو کے غائب ہوئے ہیں انڈیا کے کنٹینر میں کیا کیا آئے گا وہ غائب ہو کہ وہ کس کس میں ڈسٹریوی اٹھا گا اس کا بھی خیال ہے بہت بہت شکریہ کرم تکی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ غلام محمد صفی صاحب آپ کا پروگرام میں آئے انیر مارشل مسئل دختر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے ناظرین اس کے ساتھ ہی مانا پروگرام اپنے اختیام کو واشتا ہے کل آج پچھے دوبارہ ملاقات ہوں گی لیکن یہ کہ دیالوک پروسس شوڈ بی بائی لیٹرل ایشوز جو پاکستان کے لیے جن کی اہمیت ہے اور جن کی حصیت ہے بنسبت کہ ہم اس بات پر آزی ہو جائیں یہ انڈیا کو آزی کرنا ہے خطے میں ایک بڑی پاور تسلیم کرنا ہے تو جو کچھ وہ چاہتے ہیں ان کی پریورٹیز تھوڑ اسی ہمیں اپنی صفحے بھی درست کرنی پڑیں گے اور اپنی ایشوز کو پریورٹائز کرنا پڑے گا اور ان ایشوز کو دسکس کرنا پڑے گا نیگوسییشن is an art we need to master that we'll see you tomorrow 8 o'clock تب تکریزاتے دیجئے خدا حافظ موسیقی